اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبید قرآن کریم فرقان حمید کی صورت دخان ہے دخان کہتے ہیں دوہیں کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کو قرآن کریم کی تعلیم دی وہ لوگ منکر ہو گئے زد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے وہ منکر ہو گئے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جٹلا دیا حتیٰ کہ اتنا جو کہا کہ یہ جادوگر ہے اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دن اس چیز کا ذکر کیا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بدعا بھی دی کہ تم پر وہ کہت نازل ہو جیسے در یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قوم پر نازل ہوا اللہ نے فرما حامی میں عرف مقطعات بیسے ہیں والکتاب قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے یہ کتاب یہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے امت کے لئے ہے اور اس کے اندر جو فیصلے ہیں جو احکام ہیں جو اٹل ہے اس کے اندر کوئی رد بدل کوئی تغیر نہیں ہے اور ہم نے اس کتاب کو اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے بابر قطرات کے اندر بابر قطرات سے مراد شب قدر ہے رمضان مبارک کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا اب یہ کہ بعض مفسن یہ لکھتے ہیں اس رات سے مراد شب برات ہے کہ اس کے تک تک تیر کے فیصلے ہوتے ہیں انسان کی رزق حیات ممات یو کچھ انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر راج قول یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے شب قدر کی اندر اللہ تعالیٰ فرد ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں درا رہے ہیں اس قرآن کریم کے احکام کے ذریعے سے اور اس رات میں ہر حکمتوارے معاملے کو جدہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے زندگی انسان کے موت اس کے ساتھ زندگی کے جو نرائل ہیں وہ سب اس رات کے اندر تے ہوتے ہیں امرم من اندنا اب یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے تغیر اور تبدل امرم من اندنا یہ ایسے خود بخود نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرم دے امرم من اندنا دنیا کا جو نظام ہے یہ اس کو نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے انا کننا مرسل اور ہمیں بھیجنے والے ہیں رحمتا من ربک اور یہ رب کی طرف سے تمہیں رب کی طرف سے یہ عطا ہے مہربانی ہے رحمت ہے اللہ کی ذات سننے والی ہے جو کچھ انسان کہتا ہے وہ اللہ کی ذات سننے والی ہے جو کچھ دل کے اندر انسان سوچتا ہے باہر اس چیز کو نہیں نکالتا ہے دل کے اندر جو کھٹک کھتا ہے ارادہ تفقہ خیالات سوچ اللہ کی ذات کو معلوم ہے رب السماوات والارضی ومابل آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ پہ ہے اس سب کا رب یہی ہے کہ انسان کا ایک ذہن بن جائے کہ خدا میرا خدا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو اب ایک شخص اللہ کی ذات کا تصور نہیں رکھتا اس کو مانتا نہیں پھر وہ کہے گا کہ میں جانوں میرا خدا میری مرضی جانے اب ایک شخص خدا کا خوف رکھتا ہے آسمان اور زمین کے حساب سے جو کچھ وہ کرے گا اس کے حساب سے کہہ گا کہ خدا میرے سے پوچھے گا قیامت کے دن جب یہ خیال ہوگا اس کا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اطاعت گزاری کے اندر اپنی زندگی گزارے گا لا الہ الا ہو اللہ کی ذات عباد کے مستحق اس کے علاہ اور کوئی ہستی نہیں ہے یوہجی جو زندگی کرتی ہے وہ امید اور زندگی اور موت یا اللہ کیا ہاتھ میں ربکم ورب آبا جو تمہارا بھی رب ہے تم سے پہلے جو تمہارے آبا اور داد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے بلہم فی شک کی ہیں اللہ پھر بھی یہ لوگ شک کے اندر ہیں ایک تو ان کو یقین کرنا چاہیے کہ حقیقی ذات کیا ہے اللہ کی ذات ہے پھر بھی یہ لوگ اس ذات کو ماننے کے بجائے شک اور تردد کے اندر ہیں فر تقیب یو مطعت سماو بدخانم آگے نمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلید فرما رہے ہیں کہ فر تقیب آپ انتظار کریں کس چیز کا یو مطعت سماو بدخانم جس دن آسمان میں واضح دھوہ نظر آئے گا بعض مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا اور زمین کا دس جانا اس طرح کی جو قیامت کی نشانیاں ہیں قیامت سے قبل کے جو حالات ہے وہ مراد ہے جس کے وجہ سے دعا ہوگا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مراد یہ یہاں سے مراد کا حصہ لی ہے کہ پیغمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشیقین مکہ پر اس حقص کا زمانہ نازل ہوا یہ شناس جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ دردناک عذاب ہے پھر جب ان کے اوپر یہ دردناک عذاب نازل ہوا کہا ہے سالی کا پھر سالی کے عذاب کو دیکھ کر انہیں کہا کہ رب بنک شف امن عذاب اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے انہا مؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں ہم آپ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرم انہا علم مجھے اب یہ نصیت کس کا کہ جب ان کے پاس وقت تھا ان کے پاس نبی آیا اس نے ان کو بتایا اور اس تیم انہیں چھٹا کیا مزا کیا تمسخ روڑایا اب جب ان کے پر عذاب آیا اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے رب ہم سے عذاب ہٹا دے وقت جا ام رسول مبیتا کہ ان کے پاس ایک واضح رسول آیا جس نے ان کو ہشیز کے بارے بتایا ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْفِرُسِ ان لوگوں نے مو مول لیا جب رسول آیا رسول نے ان کو سمجھایا ان وقت ان روگردانی کی وَقَالُواْرْقَهَ مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ یہ جو معلم ہے جو سکھا رہی ہے تو مجنون ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اس وقت یہ کہا آج جب ان کے پر عذاب آیا تو بھی اللہ صلی اللہ سے دعائیں ماند رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ فرم انسان کی ایک خطرت ہے اس کے پر مسئیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے جب وہ خوشحالی کے اندر آتا ہے نعمت وافر مقدار میں اس کے پاس نعمت ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اگر تھوڑی دے کے لئے ہم ان سے عذاب ہٹا دیں گے آج جو منبتش البت شت القبرہ جس تن ہم تمہاری پکڑ کریں گے انہم تک ہم زبر سے انتقام لینے والے ہیں